فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹوپک یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت بیل کے بارے میں ہوگا فرنڈز آپ یہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت بیل ہے اور یہ لٹک رہی ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ آئی پومیا بیل ہے اس کا ویسے جو نام نرشری وغیرہ پہ ہوتا ہے یہ مورننگ گلوری کے نام سے جانی جاتی ہے بہت خوبصورت یہ بیل ہے فرنڈز یہ مورننگ گلوری کی کوئی اور ویرائٹی ہے فرنڈز تو فرنڈز یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کو جو ہے وہ فرنڈز بینڈ ویڈز بھی کہتے ہیں فرنڈز بینڈ ویڈز تو فرنڈز یہ بہت زیادہ خوبصورت ایک بیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوبصورت لگی تھی یہ بیل تو میں فوراً اس کو لے آیا تو یہ اس کے میرے پاس بودھے بھی ہیں جو میں نے ابھی ابھی لگائے ہیں اور اس کی کچھ کٹنگز بھی میں لے آیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کو واتر کے اندر لگایا یہ دیکھیں کٹنگز کو میں نے پانی کے اندر لگایا جس کی وجہ سے اس کی کٹنگز وہ ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کی بیوٹی چیک کرانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ لگی ہوئی کتنی پیاری لگے گی ہنگنگ پورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ہنگ ہوئی ہے میں نے ہنگ اس کو کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیوٹی کتنی انہینس ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ ہمارے گارڈن میں جب لگے گی تو یہ بہت خوبصورت لگے گی اور یہ اس طرح سے اس کی پتلی پتلی سی برانچیز ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پہلے میں اس کو آپ کو اس کا بڑا پودہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بڑے پودے تو پھر اس پہ آتے ہیں ہم دوبارہ اس کی کٹنگ لگانا میں سکھاؤں گا آپ کو فرنڈز یہ اس کے بڑے پودے ہیں جن کو میں نے جو ایوو دیکھیں شیفٹ کیا ہے مٹی کے اندر لیکن ان کی گروت دیکھیں کس طرح کی ہو گئی ہے مینز کہ یہ جو ایوو اس ٹائم اس کی گروت اس طرح کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہی بیل ہے اور یہ بلکل مری مری سی آپ کو لگ رہی ہے بلکل مرجائی مرجائی سی لیکن یہ ایسی نہیں ہے فرنڈز ایک اور جگہ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری ایسا لگ رہا ہے اس طرح مار گئی ہے یہ بین لیکن یہ چونکہ میں نے بھی کالی لگائی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی گروت اس طرح سے ہے تو جب آپ جو ہے وہ کچھ دیر تک اس کو لگائیں گے تو تب یہ پودہ بڑا اچھا گروت کر جائے گا مطلب کہ یہ کوئی یہی کوئی میرے خیال میں آپ کو کم از کم اس کو سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا فرنڈز کیونکہ ہر چیز کو ہر پلانٹ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے فرنڈز تو اس کو بھی سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا تب تک آپ نے ایک غلطی نہیں کرنی کہ اس کو چڑھانا نہیں ہے جب تک اس کی جو ہے وہ یہ جب تک اس پلانٹ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب تک اس کی جڑے اس گملے کے اندر نہیں آجاتی تب تک آپ نے اس کو چڑھانا نہیں ہے بکوس بکوس کے جو آپ چڑھائیں گے تو کوئی اگر اس کو کھینچ پار جاتی ہے تو یہ نکل جائے گی مطلب اس کی جڑے کیونکہ ابھی جڑے ہیں اس کی بہت تھوڑی ہیں اس وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے گروت کرتی ہے یہ دیکھیں یعنی یہ موڑ موڑ کے گروت کرتی ہے مطلب کہ اپنے ہی پلانٹ کے اوپر ریولو کرتی رہتی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ گروت کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت زیادہ خوبصورت ایک بیل ہے لیکن ابھی اس کی کنڈیشن خراب ہے تو آپ لگائیں گے تو کنڈیشن چلے خراب ہو بھی جائے گی لیکن بعد میں اس کی کنڈیشن ضرور درست ہوگی اب یہ بیل میں نے اس میں مٹی پہ لگائی ہے اس وجہ سے اس کی کنڈیشن ایسی ہے اور جو پانی والی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ اس طرح سے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر لپیٹ لپیٹ کے گروت کرتی ہے چلی ہم ادھر چلتے ہیں تو بھی ریسٹویت افصیل سے بات کریں گے اس کی کٹنگ لگانے کے بارے میں کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن پھر بھی صحیح ہے بکوز کے پانی پڑی بھی تھی اس کو پانی کی کمی نہیں ہوئی تو مٹی والے کنڈیشن تھوڑی سی خراب ہوگی لیکن بعد میں وہ بھی سیٹ ہو جائے گی تو فرنڈز اب ہم جو اس کے لگانے کی طرف آتے ہیں فٹا فٹ بینہ ٹائم ویسٹ کیے فرنڈز میں آپ کو اس کو نکال کے دکھانا چاہتا ہوں فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کتنی لمبی لمبی بیلے ہیں فرنڈز میں رہ پاس بہت بہت لمبی لمبی یہ بیلے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ کتنی کتنی یہ لمبی بیل ہے اب ہم اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو علاق ہوگی فرنڈز یہ دیکھیں یہ والی ایک علاق بیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ علاق بیل ہے کتنی لمبی یہ لنڈھی بیل ہے اس کو ہم لگائیں گے اب اس کے اندر فرنڈز تو اس کے لیے سمپل میتھڈ ہم کریں گے کینچی سے اس کے پتے آپ نے ریموو کر دینے ہیں فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز اب ہم اس کے اندر ہول کریں گے اب اس ہول کے اندر یہ ہم پوری ٹہنی اس کی جو گسا دیں گے فرنڈز سمپل میتھڈ ہے جس طرح آپ کٹنگ لگاتے ہیں اس طرح ہی آپ لگائیں گے اس کی کٹنگ اور مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کی لیے مٹی اب ہم پانی اس کو دیں گے ہی نہیں جب تک اس کی مٹی دوبارہ سوک نہیں جاتی تب تک ہم اس کو پانی نہیں دیں گے اور یہ وائنہ ایک تو یہ پھر جو ہے وہ اچھی خاصی گروہ تھے اسے ہی کرتی رہے گی یہ دیکھنے یہ تو لگ چکی ہے اب آتے ہیں ہم اپنی ایک یہ چھوٹی بیل بھی ہے اس کو بھی ہم فرنڈز کٹ لیتے ہیں فرنڈز کہاں سے یہ دیکھیں نوڈ ایریا آپ نے چھوڑنے باقی آپ نے کٹ کر دینا ہے سمپل طریقہ کریں گے ہم بلکل سمپل یہ دیکھیں مٹی گیلی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی فرنڈز اگر مٹی گیلی ہے تو ابھی آپ لگا دیں لیکن پھر ایک چیز کا آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا پانی کا پانی آپ اس کو اگر دیں گے تو پھر یہ دوبارہ گروہت نہیں کرے گی آپ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو اسی لئے جو ہے نا مٹی آپ اس کی جو ہے وہ دیکھ کے تو فرنڈز اب ہم کیا کریں گے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے میں جو ہے وہ دوسری بھی لے ہوں تو پھر آپ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں سب فرنڈز آخر کار کام کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی خوبصورت یہ لگ رہی ہے بیل اگر ہم اس کو ایسے لگا دیں تو زبردست لگے لیکن فی الحال جو ہے وہ ہمیں اس کو دھوپ سے بچانا پڑے گا وہ تو جڑوں والی تھی اسی لئے اس کو دھوپ میں ہم نے رکھ دیا تو اس کو ٹینشن کوئی نہیں ہوئی لیکن یہ جڑوں کے بغیر ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹینشن ہو سکتی ہے یہ گروت بھی اپنی روک سکتی ہے یہ ہم نے کٹنگز لگائیں ہیں میں عام طور پر دوسری بیلوں کی کٹنگ تھی بڑی نہیں لگاتے تو اگر آپ کے پاس کم کٹنگز ہیں وہ آپ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں چھوٹی لیکن میں نے اس کو بڑی ہی لگا کے دیکھا میں نے ٹیسٹ کیا کہ کیا ریزلٹ ملتا ہے ابھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی کٹنگز کی لگائیں بڑی بھی آپ لگا لیجیے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں کیونکہ یہ میرا ایک ٹیسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز تو کیسے لگی آپ کو فرنڈز میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل اسمان گرنڈن پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے گا اوکے فرنڈز بائی